یا ایوہا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِللَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطُ آپ اپنے پیاروں اور اپنی قیمتی اشیاء کے تحافظ کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے؟ انشورنس اسی کوشش کا ایک نام ہے کیونکہ ان کے تحافظ میں آپ کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے تو آپ کے حقوق کا تحافظ کون کرے گا؟ وفاقی انشورنس موتصد ایک ایسا ادارہ جہاں انشورنس سے متعلق شکایت سنی اور حل کی جاتی ہے وہ بھی بلا معافظہ ساٹھ روز کے اندر حکومت پاکستان کا ادارہ وفاقی انشورنس موتصد وفاقی حکومت کے زیر نگرانی انشورنس آرڈیننس ٹو تھاوزن کے تحت قائم ہوا ڈاکٹر محمد خاور جمید پچھلے پینٹیس سال سے ملک کے آلہ تعلیم سرکاری، عدالتی اور انتظامی عہدوں پر فائز رہے ہیں اور اس ادارے کے ذریعے انصاف کی فراہمی کے لیے کوشاں ہیں آپ کی کوششوں کی بدولت عوام میں وفاقی انشورنس موتصد سے متعلق آگاہی پیدا ہوئی اور عوام میں اس ادارے کے اعتماد کا اندازہ موصول ہونے والی شکایتوں میں اضافے سے باقی بھی لگایا جا سکتا ہے ہمارے پاس وہ لوگ آتے ہیں جن کے پاس وسائل نہیں ہوتے اپنی پالیسی کو جاری رکھنے کے لیے اس میں بزرگ بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بیوہ بھی ہیں اور ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بے روزکار ہو جائے ہیں ادارے کا بنیادی مقصد انشورنس کمپنیوں کے پالیسی ہولڈرز کے جائز حقوق کا تحفظ تیز در انصاف کی فراہمی اور انشورنس انڈسٹری کو شفاف بنانا ہے اگر انشورنس کمپنی اپنے پالیسی ہولڈرز کی شکایت کا اضالہ کرنے میں ناکام رہی ہے یا پالیسی ہولڈرز انشورنس کمپنی کے جواب سے مطمئن نہ ہو تو ایسے میں پالیسی ہولڈرز انشورنس موتصب سے رابطہ کر کے اپنی شکایت درج کروا سکتے ہیں انٹیری سندھ کی مائنورٹی ایک ہندو بیوہ تھی وہ آئی جس کا ٹوٹل پریمیم ان کیس آف ڈیتھ دھائی لاک روپے تھا جب اس کو کلیم دھائی لاک روپے کا ملا تو جس وقت اس کو چیک ہم دے رہے تھے تو وہ زارو خطار رہ رہی تھی اور اس کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ دھائی لاک روپے بھی اس کو مل سکتے میرا خیال ہے کہ شاید اس نے کبھی دس بیس ہزار روپے بھی ایک ساپ نہیں دیکھئے تھے جب پیسے لینے گی تو انہوں نے کہا نہیں جب آپ کو یہ لاس میں ملیں گے آپ کو ایک لاک روپے یار نائی ٹی فائی ٹھاوڈین اس میں سے کم ملیں گے پھر وہی سے مجھے مجھے ایک پتا چلا کہ افاقی مختصر ایک ادارہ ہے جو آپ کو انصاف دلاتا ہے رحمد اللہ پہلی دفعہ آنے کے بعد ہی نا میری بات جو ہے وہ آگے تک پہنچ گئی اور مجھے میری پوری رقم آفر ون ویک مجھے مل گئی تو میں آنے کے بعد جو بنیادی تبدیلی کی ہے وہ یہ تھی نو پروسیکوشن بٹ پرسویشن تو اس کا نتیجہ ہی نکلا ٹو پوائنٹ ون تری بلین کر مونٹری ریلیو دیا ایک سال کے اندر پھر یہی الحمدللہ دوزار اکیس میں بھی یہ ہوا کہ میرے جتنے فیصلے تھے اس کے اگنس کوئی اپیل نہیں تھی زیرو اپلی تھی وفاقی موتسب انشورنس انشورنس انڈسٹری کے فروغ کے لیے ایک ہی وقت میں اس ای سی پی، سٹیٹ بینک، فیڈرل اور صوبائی گورنمنٹس کے ساتھ قریبی رابطے میں ہیں اس ادارے کی کوشش ہے کہ اسی صورت سے انشورنس انڈسٹری کی ترقی کو یقینی بنا سکیں موڈرن ٹیکنالوجی کو اپنے آفیس کے اندر اپنے ادارے کے اندر میں لے کر آئے ہوں اس میں آن لائن کمپلینڈ میکنزم کے اوپر زور دیا ہے تاکہ فوری طور پر لوگ شکایت کا ازالہ کیا جا سکیں یہ غفاقی قومت کا ایک اہم ادارہ ہے اور یہاں تقریباً ساٹھ دن کے اندر اندر کیسز حل کیا جاتے ہیں اور بعض اوقات کوشش یہ کی جاتی ہے کہ فورٹی فائی ڈیز میں بھی لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں ہمارا سفر مکمل نہیں ہوا مجھے بھی اور بہت سے کام کرنے ہیں شہروں میں اور صوبے کے اندر ہم نئے ریجنل آفیسز کھول رہے ہیں ہمارا وے فورڈ یہ ہے کہ ہم مزید تین سے چار آفیسز اس فائننشل ایئر میں کھولیں گے جس میں فیصلہ باد، سکھر، آزاد کشمیر، گلگل بردستان یہ ہمارے ٹارگٹ میں ہیں کہ ان جگہوں پہ ہم آفیسز کھولیں گے جب سے آئے ہوں میری پوری کوشش ہے کہ لوگوں کی قیونسز پریشانیوں کو دور کیا جائے ایسے ایسے لوگ ہیں جن کے کیسز آئے ہیں اور وہ یقین نہیں کرتے کہ اتنی جلدیاں میں ریلیف مل جائے گا ان تمام کوششوں کو اگر ہم کارڈینیٹڈ ویو میں کرتے چلے گئے اور پروفیشنل طریقے سے اس کو ہم آگے بڑھائیں کہ نہ صرف ہمارا ادارہ بلکہ اوورال انشورنس انڈسٹری اور خاص طور پر انشورنس پالیسی ہولڈر کو اس کا بہت بڑا بینیفٹ ہوگا جب انشورنس پالیسی ہولڈر کا اعتماد انشورنس انڈسٹری پر بہا لگا انشورنس انڈسٹری گروہ کرے گی اس کی ڈیولپمنٹ اور گروہ آٹومیٹیکلی پاکستان کی اکانومی کو فائدہ پہنچے گئے وفاقی انشورنس محتصر آپ کی حقوق کے تحافظ کا زامن